بہرحال 1924 میں لینن کا انتقال ہو جاتا ہے اور ایک نیا کومیونیس لیڈر سٹیلن آتا ہے سٹیلن لینن سے بھی زیادہ بورا تھا سٹیلن کی کومیونیزم کی فلسطی کار مارک سے اور بھی زیادہ دور تھی سٹیلن نے قوم پرستی کی بنیاد پر کومیونیزم کا ایک نیا برینڈ پیار کیا جس میں عالمی انقلاب کی بجائے سوویٹ یونین کو مضبوط بنانا تھا ٹیکٹری ورکرز کو پھر سے زیادہ کام کرنے کے لیے کہا گیا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جانے لگا جو کام پورا نہ کر سکتا تھا اسے دیاست کا دشمن تصور کیا گیا اور نہ صرف دشمن تصور کیا گیا بلکہ ان کو سزائیں بھی دی گئیں یہاں تک کہ کچھ کو فانسی کی سزا بھی دی گئی سٹیلن فیکٹریوں سے زیادہ سے زیادہ بیتر کارکرزگی دکھانے کے لیے مضبوروں سے زیادہ سے زیادہ کام کروانے لگا تو اس طرح کارل مارکس کا کمیونیزم ایک دفعہ پھر دفن ہو گیا سٹیلن کے کمیونیزم اور مارکس کے کمیونیزم میں زمین آسمان کا فرق نظر آنے لگا فرق صرف یہ تھا کہ اس دفعہ امیر لوگوں کی بجائے ریاست مضبوروں کا استحصال کر رہی تھی پھر حالات اور بگڑے سٹیلن نے زراد کو جدید کرنے کے لیے کھیپوں کو نیشنلائز کیا اور اپنے کنٹرول میں لے لیا عام کسانوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے رسپونس میں اپنے مویشیوں کو مار ڈالا اور اناج کو خفیہ طور پر رخیرہ کر لیا جس کی وجہ سے شدید کہت آیا اور اس کہت کے نتیجے میں پچاس لاکھ سے زائد افراد مارے گئے 1932 کا یوکرائنی کے حد دراصل سٹیلن کی طرف سے ہی انجینئر کیا گیا تھا تاکہ کسانوں کو ایک ایسے طبقے کو سزا دی جائے اور ان پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے جن کی خود مختاری اقتصادی کامیابی نے انہیں سٹیلن کے خیال میں سوویت ریاست کا دشمن بنا دیا ہے اس کے باوجود سٹیلن کا خیال یہ تھا کہ عظیم ریاستوں کے حصول کے لیے ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور اس طرح تیسری دہائی کے آخر تک زراد مکمل طور پر حکومت کے قبضے میں آ چکی تھی اور اس کی پیداوار بھی بڑھ چکی تھی سٹیلن تیزی سے حکومت کے نشے میں پاگل ہو رہا تھا اور اس نے کمیونیس پارٹی اور فوج کو ہر اس شخص سے پاک کر دیا جو اس کی مخالفت کر سکتا تھا سینٹرل کمیٹی کے 149 میمران میں سے 93 کو مروا دیا گیا اس کے علاوہ ایک تو تین میں سے 81 جرنیلوں کو بھی مروا دیا گیا خفیہ پولیس نے سٹیلن نظم کو سختی سے نافذ کیا اور لوگوں کو ایک دوسرے کی اطلاع دینے کی ترغیب بھی دلائی گئی تیس لاکھ لوگوں پر کمیونیزم کی مخالفت کا الزام لگا کر انہیں سائیبیریا میں مزدور کیمپوں کے نظام گلاگ میں بھیج دیا گیا تقریباً ساڑھے سات لاکھ افراد پھر سے مارے گئے کچھ لوگ سٹیلن کے نظریے کو اسٹیٹ کیپیٹلیزم بھی کہتے ہیں اس طرح 1924 سے 1953 میں سٹیلن کی موت تک ایک خوشحار ریاست کے حصول کے لیے بربریت کا راج نافذ رہا